نبی ہے بولتا قرآن سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد محترم دوستو بزرگو اللہ جل جلالہو اما نوالہو نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغا سے جب اس وسیع کائنات میں اور لمبی چوڑی چاروں طرف فیلی ہوئی دنیا میں انسانوں کی بستی بسائی انسانوں کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ جلالہو نے جیسے انسانوں کی مادی اور جسمانی غذا اور ضروریات کا سروسامان کیا ایسے ہی ایسے ہی اللہ جلالہو نے انسانوں کی روحانی اور انلرونی غذا ان کی نشو نما اور ان کی تربیت کا بھی انتظام کیا کیونکہ دنیا کی زندگی میں انسان کو جیسے مادی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے خوراک کی ہوا کی پانی کی روشنی کی ایسے ہی اس دنیاوی زندگی میں انسان کو ضرورت رہنی ہے باطنی غذا روحانی غذا عملی تعلیم اور تربیت اس لئے اللہ جلالہ شانہو نے دونوں کا ندام بنایا بلکہ اتنا ہی نہیں اللہ جلالہ شانہو نے انسان کی روحانی غذا کو اور اس روحانی غذا کے راستے سے انسانوں کو حاصل ہونے والی نشو نما انسانوں کو حاصل ہونے والی تربیت انسانوں کو حاصل ہونے والی صلاح اس کو اللہ جلالہ شانہو نے دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا مدار اور مییار کرا لیا چنانچہ اللہ جلالہ شانہو نے جب سیدنا آدم علیہ السلام و سلام کو اور آپ کی بیوی حضرت حووہ کو جنت سے زمین کی طرف اتارا اور ان دونوں کے واسطے سے گویا پوری انسانیت کو اتارا تو اس موقع پر اللہ جلالہ شانہو نے اس سچائی کو واضح کر دیا کیلئر کر دیا کہ دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا مدار اور دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا مییار یہ انسانوں کی کون سی ضرورت ہے اس کی مادی اور جسمانی ضرورت اور اس کا پورا ہو جانا یا اس کی روحانی اور باطنی ضرورت اور اس کا پورا ہو جانا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ لَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ مِحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُولَئِكَ اصحابُ الْنَار هُمْ فِيهَا خاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم اور ان کی بیوی سے کہا اِحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا اس جنت سے تم سب اتر جاؤ کہاں جا رہا ہے آدم کو اور کہاں جا رہا ہے آپ کی بیوی ہوا کو لیکن الفاظ استعمال کی گئے ہیں جمع کے بہو وچن کے یعنی ایسے الفاظ کہ جن الفاظ کے اندر آدم بھی شامل ہے آدم کی بیوی بھی شامل ہے اور اس جوڑے سے پیدا ہونے والی پوری انسانیت بھی شامل ہے تو اللہ نے فرمایا اِحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا اس جنت سے اتر کر زمین پر تم سب چلے جاؤ پھر آگے اللہ نے وضعات فرمائی فَإِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّيْهُدًا کہ وہاں پہنچنے کے بعد تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی روحانی غذا کا نظام بنے گا فَمَلْتَبْيَهُدَایَا بس جو شخص سبھی جو مرد جو خاتون میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے اور میری اس روحانی عزا کو حاصل کر کے اس سے تربیت پالے کے کوشش کریں گے اور تربیت پالیں گے تو فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ مَلَا مِحْزَنُونَ ان کو ایسی زندگی ملے گی جی زندگی میں کوئی خوف اور ڈر نہیں اور جی زندگی میں غم اور ٹیمشن نام کی کوئی چیز نہیں یعنی جنت کی زندگی وہ کامیاب ہوتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُولَائِكْ اَصْحَابُ النَّارِ اور اس کے برخلاف ہماری بھیجی ہوئی آیات تعلیمات ہدایات ان کو جو بھی جھٹلائے گا جھوٹا بدلائے گا اس کا انکار کرتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرے گا تولائے کا اصحاب النار وہ جہنم والے ہوں گے جہنم میں ان کو جانا ہے فیہا خالدون جس جہنم میں ان کو صدای رہنا ہے تو یہ فیصلہ اللہ جل سانہو کا پہلے دن سے آدم اور حوہ کو اتارا گیا اسی دن سے اللہ پاک میں کہہ دیا کہ جو روحانی غذا کا نظام بنے گا اور جو ہدایت کا سر و سامان آئے گا اس کی پیروی کرو گے اور اس کا خیال اور دھیان نکو گے تو کامیاب ہوں گے اور اسے نظر انداز کر دو گے تو پھر نہ کام اللہ جل سانہو نے ہدایت کا اور روحانی غذا کا نظام بنایا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دو سلسلے جانے گئے دو نظام چلائے گا ایک سلسلہ ہے کتاب اللہ کا اور دوسرا سلسلہ ہے رجال اللہ ایک نظام کتاب اللہ کا اور دوسرا نظام رجال اللہ کا کتاب اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں اور صحیفیں اور رجال اللہ یعنی اللہ کے مبعوث کیے ہوئی انسان یہ دو سلسلے اللہ نے دنیا کے انسانوں کی روحانی غذا کے نظام کے لئے جاری فرمائے کتاب اللہ اللہ کی کتابیں صحیفوں کی شکلہ میں اللہ فاق ناظر فرمائی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر مختلف صحیفیں ناظر ہوئی بڑی اہم کتابیں بھی ہوتارے گئے تورات ہے انجین ہے زبور ہے اور خران مجید اور رجال اللہ میں اللہ پاک نے کم و بیش ایک لاکھ تو بیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانوں کی روحانی غذا کے نظام کے لئے مبعوث فرمائے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلے انسان ہیں ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلے نبی بھی آپ نے دنیا میں آ کر اپنی اولاد کو جسمانی ضرورت پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی بتائے اور اپنی اولاد کو روحانی غذا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی بتائے تو آپ انسان اول بھی ہیں اور آپ نبی اول بھی ہیں اللہ کے بندوں کا اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا یہ دونوں سلسلے یعنی کتاب کا سلسلہ اور انسان رجال کا سلسلہ یہ دونوں سلسلے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہبری کے لیے انتہائی ضروری ہے تنہا کتاب یہ بھی کافی نہیں اور تنہا شخص یہ بھی کافی نہیں کتاب بھی ضروری اور کتاب کو سمجھانے والا اس کے معنی اور مفہوم کو بتلانے والا اپنے قول سے اور اپنے عمل سے انسانوں کی کتاب کی روشنی میں تربیت کرنے والا یہ بھی ضروری ہے اس لئے اللہ نے کتاب کا سلسلہ بھی چالو کیا اور اللہ نے رجال کا سلسلہ بھی چالو کیا اور دنیا کے ہر علم و فن کا یہی حال ہے کہ وہاں کتاب بھی ضروری گائٹ بک بھی ضروری ہے اور کتاب کے ساتھ ساتھ اس گائٹ بک میں جو لکھا گیا ہے جو کہا گیا ہے اس کی تصریح کرنے والا اس کو سمجھانے والا اور عملی اور پریکٹری پریکٹیکلی طور پر اس کو بتلانے والا انسان اور گائٹ یہ بھی دروری ہوتا ہے اس کے بغیر کما حق کہو رہبری حاصل نہیں ہو سکتی فائدے کے بجائے کلتا نقصان ہوتا ہے مثال کے طور پر ڈاکٹری کا اور طب کا ایک علم ہے ایک فن ہے اس فن اور علم میں بہت ساری زبانوں میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی اب کوئی آدمی جو زبان جانتا ہے وہ اپنی زباندانی کی بنیاد پر ڈاکٹری کی کتاب خود پڑھتا ہے ایک نئی کئی کتابیں پڑھتا ہے لیکن اس فن کے ماہر کے پاس نہیں جاتا اس سے نہ کتاب کے مدامین کو سیکھتا ہے اس کی تھیری کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں پیکٹیکلی طور پر اس فن کے ماہر سے کچھ حاصل کرتا ہے صرف اپنے طور سے اپنے متعلے سے اس کتاب کو پڑھ کر اور سمجھ کر ایک کلینک کھول دیتا ہے اور بیماروں کا اور پیشنٹ کا علاج شروع کر دیتا ہے تو بتاؤ اس کی اس محنت سے اور اس کی خدمت سے وہ علاج فری میں کرتا ہے تو اس کی اس محنت سے اور خدمت سے بیماروں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ظاہر ہے نقصان ہوگا محلہ آباد ہونے کے بجائے قبرستان آباد ہوگا اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس نے اگر جو کتاب پڑھی ہے لیکن اس فن کے جو ماہر ہیں اور اس لائن کے جو حضرات ہیں اس سے نہ اس فن کو پڑھا ہے اور نہ پیکٹیکلی طور پر اس سے کچھ سکھائیں تھی کسی طرح اللہ کا جو نظام ہدایت ہے روحانی غزہ کے انتظام کا جو سلسلہ ہے اس میں اللہ کی کتاب بھی ضروری اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان کی ہدایت کو پیشے نظر رکھنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے اس لئے اللہ پاک نے انسانوں کی غزہ کے لیے روحانی غزہ کے لیے اور ان کی نشت و نما کے لیے یہ دونوں سلسلے چاہتے ہیں اس میں جو پہلا سلسلہ ہے کتاب اللہ کا اللہ کی کتابوں کا اس میں جیسا کہ میں نے کہا اللہ پاک نے بہت سارے صحیفے نازل فرمائے اور اللہ پاک نے کتابیں بڑی بڑی نازل فرمائی دوراج زبور انجیل اور آخر آخری کتاب اللہ جل سانہوں نے قرآن مجید کو نازل کیا جس طرح رجال اللہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے آخری انسان ہے اور سب سے آخری پیغمبر ہے آپ پر لبوت کا اور پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے ٹھیک اسی طرح اللہ نے جو کچھ صحیفیں اور کتابیں اپنی طرف سے نازل فرمائی ان تمام صحیفوں اور کتابوں میں اللہ کا سب سے آخری نازل کردہ ہدایت نامہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتابوں کا آخری ایڈیشن فائنل ایڈیشن جس ایڈیشن کے ساتھ اللہ نے رہتی دنیا تک آنے والی انسانوں کی ہدایت کو اور ان کی کامیابی کو وابستہ کر دیا جوڑ دیا وہ آخری ایڈیشن اور وہ آخری ہدایت نامہ یہ قرآن مجید قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب بہت بڑا اللہ کا ہدایت نامہ ہے اللہ نے اسے دنیا کے تمام انسانوں کے لئے ہدایت نامہ بنا کر بھی جائے قرآن مجید میں اللہ نے اس عظیم کتاب کا تعریف کرایا ہے تو تعریف کراتے ہوئے موقع موقع سے اللہ پاک نے یہی فرمایا یہ عظیم کتاب یہ دنیا کے سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے سب کے لئے رہبری اس میں موجود ہیں کہیں پر فرمایا کہ یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہیں اس لکے اعتبار سے تو سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے لیکن جو ہدایت پر عمل کرتا ہے اور اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیتا ہے تو وہ آدمی متقی بن جاتا ہے نیک بن جاتا ہے اللہ والا بن جاتا ہے اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت سے اور اس کی رہبری سے زیادہ سے زیادہ فائدہ فائدہ اٹھاتے اس لئے اس کو متقیوں کے لئے ہدایت ہے یہ بھی کہا گیا اور اپنی اصل کے اعتبار سے ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے یہ بھی کہا گیا ایسی عظیم کتاب قرآن مجید اللہ جل سانہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو عطا فرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر قرآن مجید کا تعارف کرایا قرآن مجید کا پریچہ ہی کرایا کہ قرآن کیا ہے اور ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے زیادہ بہتر طور پر قرآن کریم کا تعارف اور اس کا پریچہ اور کوئی نہیں کرا سکتا تیمید شریف کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو بہت بڑا فتنہ آنے والے ہیں یا بہت بڑے فتنے آنے والے ہیں موقع موقع اسے فتنے آتے ہیں حضور نے پیش خبری دے دی پیش گوی فرما دی کہ فتنے آنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضور سے پوچھا مل مخرج منہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان فتنوں سے بچنے کی اور ان فتنوں کے موقع پر نجات کی سبیل کیا ہے نجات کا راستہ اور طریقہ کیا ہے ہم کس طرح ان فتنوں کی آزمائش سے اور ان کی مسئبتوں اور علا بلا سے بچ سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن مجید قرآن مجید سے بابستگی قرآن مجید سے پڑھنا قرآن مجید کو سمجھنا قرآن مجید کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونا قرآن مجید کی حکام اور ان کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا یہ فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے بہت ساری باتیں فرمائی آپ نے فرمایا فیہی نبعو ما قبل کم کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلی امتوں کے واقعات ہیں اللہ نے قرآن مجید میں گجشتہ امتوں کے اور گجشتہ نبیوں کی قوموں کے واقعات کو جن واقعات میں ہمارے لئے تو قرآن میں ایک تو یہ ہے پھر آپ نے فرمایا وَخَبَرُمْ عَبَعْدَكُمْ قرآن مجید میں تم سے بعد کے احوال اور بعد کی اطلاعات ہیں یعنی جو حالات تمہارے بعد مستقبل میں اور فیوچر میں پیدا ہونے والے ہیں ان حالات اور واقعات کی خبر بھی قرآن مجید میں جنت جہنم میں کیا ہونا ہے یہ ساری تفصیلات اللہ جلل شاہ نے قرآن مجید میں بہن فرمائی اسی طرح انسان کے ایمان پر اس کے عمال پر اس کے اخلاق پر دنیا میں کیا اثارات مرتب ہوں گے آئندہ زندگی میں اور آخرت میں کیا اثارات اور نتائج مرتب ہوں گے اس کی وضاحتیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں آپ نے فرمایا وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں تمہارے موجودہ احوال کی بھی وضاحت ہے موجودہ حال میں تمہیں کیا کرنا چاہئے اگر تمہارے درمیان آپس میں اختلافات پیدا ہوگئے نزاعات کھڑے ہوگئے جھگڑوں نے جنم لے لیا تو ان کا حل قرآن مجید میں موجود ہے حضور نے فرمایا قرآن فیصلہ کن بات ہے دو ٹوک بات ہے اس کی بات میں کہیں بھی مزاق نہیں ہے اس کی بات ریالیٹی پر مشتمل ہے اس میں حقائق کو اس میں سچائیوں کو بیان کیا گیا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے کوئی فضول بات اس میں نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا من ترکہ من جبار قسمه اللہ ومن ابتغل خدا فی غیره عدل اللہ کہ جو آدمی سرکشی کی بنیاد پر اور نافرمانی کی بنیاد پر تکبر اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس قرآن کو نظرانداز کر دے گا اور پسے پس ڈال دے گا تو قسمه اللہ اللہ اس کو توڑ دے گا اللہ اس کو پیس کے رکھ دے گا اور جو شخص قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ میں ہدایت کو اور سچائی کو تلاش کرے گا تو اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے یہ قرآن ہے آپ نے فرمایا وَحَبَلُ اللَّهِ المتین کہ قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے مضبوط رسی کی دریئے آدمی دور تک پہنچاتا ہے حضور نے فرمایا آدمی اللہ سے تعلق جوڑنا چاہے اللہ سے جوڑنا چاہے اللہ سے قریب ہونا چاہے اللہ تک پہنچنا چاہے تو اس کا راستہ اور اس کا واسطہ قرآن مجید ہے وَعْتَصِمُ وَبِحَبَلِ اللَّهِ جميع وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن میں فرمایا وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِين وَهُوَ الدِّكْرُ الْحَقِيم وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيم حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ حکمتوں سے بھرا ہوا نصیحت نامہ ہیں حکمتوں سے بھرپور باتیں اور نصیحت کی باتیں اس قرآن مجید میں موجود ہیں وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيم اور وہ سیدھا راستہ ہے سیدھے راستے کی رہبری کرنے والی چیز ہے آپ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِغُ بِلَهُوَ وَلَا تَلْتَبِسُ بِلَا الْسِنَا کہ قرآن وازیم کتاب ہے جس کے ذریعے سے خیالات میں کجی اور گمراہی نہیں ہاتی آدمی دنیا کی انسانوں کی کتابیں پڑھتا ہے تو بہت سی مرتبہ آدمی کے ذہن دماغ میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے گمراہی آجاتی ہے خیالات میں اور سوچ میں کجی پیدا ہو جاتی ہے قرآن وہ مقدس اور نورانی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے اور اس کے سمجھنے سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا بلکہ راہ راستہ پر چلتا ہے بھٹکتا نہیں اور اس کے الفاظ بھی ایسے آسان ہیں کہ جس کا عدا کرنا دوسوار نہیں ہے آسانی کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ اس کو محفوظ اور یاد کیا جا سکتا ہے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی ہے سمجھنے والا یاد کرنے والا اور نصیحت حاصل کرنے والا اللہ نے فرمایا کہ قرآن وعظیم کتاب ہے کہ جس کتاب سے علماء کبھی بھی سیر نہیں ہوتے یعنی علماء اس کتاب کے لیے اس کو پڑھنے میں اس کو سمجھنے میں جتنے ہی لگے گھتازن ہو ڈوب جائیں لیکن تبیہ ان کا جینی برتا ایسی عظیم کتاب ہے ایک بات کو سمجھنے کے در پہ ہوتے ہیں اللہ دشیوں باتیں سمجھاتے ہیں اس کے بعد بھی اہل علم کا پیٹ اور جی یہ اس کتاب سے بردانی بار بار پڑھنے سے اور بار بار اس میں مشغول ہونے سے یہ کتاب پرانی نہیں ہوتی یعنی ہر مرتبہ انسان کو نئی بات معلوم ہوتی ہے ہر مرتبہ انسان میں نشاط باقی رہتا ہے ہر مرتبہ انسان میں شوق باقی رہتا ہے بار بار پڑھنے سے اور اس کتاب میں مشغول رکھنے سے بھی انسان میں کبھی اکتہت پیدا نہیں ہوتی دنیا کی کتاب انسانوں کی کتاب کتنی قیمتی کیوں نہ ہو ایک بار دو بار تین بار 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 پڑھنے سے انسان کی تبیت اس سے اکتہ جاتی ہے لیکن قرآن اسے کتاب ہے کہ اس سے کبھی بھی انسان میں اکتہ پیدا نہیں ہے نبی نے فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ کہ قرآن مجید میں جو عجیب کا تعرف آپ میں فرمایا قرآن وازیل کتاب ہے کہ جب جناتوں نے اس قرآن کو سنا تو بے اختیار پکار اُٹھے اِنَّا سَمِعْنَا قرآنًا عَجَبَا يَهْدِي لَلْرُشْتِ فَآمَنَّا بِهِ قرآن مجید میں اس کو بہن کیا گیا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن سریف پڑھ رہے تھے جناتوں کی جماعت نے اس قرآن کو سنا تو بے اختیار بول پڑے اور اپنی جماعت کے پاس اپنی قوم کے بعد جا کر یہ بات سنائی اِنَّا سَمِعْنَا قرآنًا عَجَبَا ہم نے ایک عجیب کتاب کو سنا ہے يَهْدِي لَلْرُشْدِ جو سیدھا راستہ بتاتی ہے آمن نبی ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اب تمہیں بھی ایمان لانا ہے تو جنات بھی ایک بار سننے پر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے یہ وہ عظیم کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریچے کر آیا آپ نے فرمایا مَنْ قَالَ بِهِ صَدَق کہ جو اس قرآن قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن کی باتیں کہتا ہے صدقہ وہ سچی باتیں کہتا ہے اس کی بات میں جھوٹ نہیں ہے وَمَنْ عَمِلَ بِهِ عُجِر اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے تو وہ آخرت میں عجر و ثواب کا حق دار بنتا ہے آپ نے فرمایا مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَل جو قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ انصاف اور عدل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے آپ نے فرمایا مَنْ دَعَا إِلَيْهِ بُدِيَ الَا سِرَاتِ مُسْتَقِيم کہ جو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ اس کو بھی سراتِ مُسْتَقِيم کی ہدایت فرما دے یہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قرآن کے پریشہ اور اس کے تعارف کے تعلق سے یہ الفاظ و کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی دوستو بذرگو حضور کے ارشاد و کلمات سے قرآنِ مجید کتنی عظیم کتاب ہیں اور قرآنِ مجید کی حقیقت کیا ہے قرآنِ مجید میں کس قسم کی باتوں اور مضامین کو بیان کیا گیا ہے اور قرآنِ مجید کے ذریعے سے ہم کس قدر ترقی پا سکتے ہیں ہدایت کو اور نجات کو حاصل کر سکتے ہیں یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوئی ہیں اس لئے بھائی دوستو بذرگو ہمیں قرآنِ مجید کی جو عظیم نعمت اور دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس نعمت اور دولت کی قدر کرنا ہے اور اس کی قدر ہم کیسے کریں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کا ذکر کیا جائے گا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی کہو نشہدو اللہ علیہ اللہ انت نستغفی و نتوکو